یہ ہے دبائی انچی انچی بلڈنگز لیوش ہوتلز لیوش ریزورٹس ہر جگہ شان و شوکت اور پوری دنیا کی سب سے بڑی ٹوریزم ڈیسٹینیشن والا کنٹری یہ کیسا کنٹری ہے جہاں ہر سال لوگ بھر بھر کے آتے ہیں اپنی چھٹیاں بنانے انجوئے کرنے اور ایاشی کرنے اور دبائی کا بھی یہی کلیم ہے کہ اس کی ایکانومی کا جو سب سے بڑا جو ویل ہے وہ ٹوریزم ہی ہے لیکن کیا ٹوریزم کی بیس پہ ایک پورے کنٹری کی ایکانومی چل سکتی ہے کیا صرف ٹوریزم کی بیس پہ ہی ایک کنٹری کی ایکانومی ہمیشہ سفل رہ سکتی ہے صرف ٹوریزم کی بیس پہ تو اس کا جواب ہے بلکل بھی نہیں لیکن پھر دبائی آج اس ترقی کے مقام پہ کیسے گھڑا ہے کیونکہ اس کے پاس تو صرف یہ ٹوریزم ہی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے دبائی کے پاس ایک ایسی سیکرٹ اور ایک ایسی خفیہ سپورٹ ہے جس کی وجہ سے وہ آج اس ترقی کے مقام پہ کھڑا ہے ٹوریزم تو صرف ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے جو کہ دبائی کی ایکانومی میں رول پلے کر رہا ہے اصل سپورٹ تو ہے ہی کچھ اور اور وہ جو بھی سیکرٹ سپورٹ ہے اور وہ بھی اب دبائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والی ہے جس کے نتیجے میں انقریب دبائی کا ستیہ ناس ہونے والا ہے اس کی پوری ایکانومی بھی کولیپس ہو سکتی ہے اس سپورٹ کے بغیر لیکن کیوں اور سب سے بڑا سوال کے آخر وہ سپورٹ کون سی ہے کیا ہے وہ چیز جو پیچھے سے دبائی کو فنڈ کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے دبائی آج یہاں گھڑا ہے تو آئیے اسی چیز کو ایکسپوز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کیا آپ اس انسان کو جانتے ہیں میبی اور میبی نوٹ ان کا نام ہے شیخ محمد بن زید الناہیان یہ ہیں ابو دھابی کے رولر یو اے ای کے پریزیڈنٹ اور گلف کے سب سے پاورفل اور انفلوینشل پولیٹیکل لیڈر اتنے پاورفل کے نیو جورک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں انہیں سعودی عربیہ کے ایم بی اے سے بھی زیادہ پاورفل ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور یہی وہ انسان ہے جو کہ دبائی کو اصل میں چلا رہا ہے اگر ہم شیخ محمد راشد کی بات کریں تو وہ تو صرف ایک یوں کہلیں کہ دبائی کا ایک منیجر ہے جو کہ اوپر اوپر سے دبائی کا دکھتا تو رولر ہی ہے لیکن اصل میں اس کے اوپر بھی ایک انسان ہے جو کہ پورا دبائی چلا رہا ہے اور وہ یہی ہے شیخ محمد بن سید لیکن آخر یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے تو دیکھو جیر 1938 میں جب ویسٹن سائیڈ سعودی عربیہ میں آئل کے ڈسکوری کو لے کر کام کر رہی تھی اور اس کے بعد جب ان کو سعودی عربیہ میں اچھے خاصے آئل کے ریزروز مل گئے تھے تو پوری دنیا کا فوکس سعودی عربیہ کی طرف ہو گیا تھا اس وقت پورے یو اے ای میں ہر جگہ قربت اور بھکمری چھائیوی تھی کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ صرف ایک سورس آف انکم تھا ان کا اور وہ تھا دریا میں جا کر مچھلی ڈھونڈنا اور اس کو بیچنا بس اس وقت جو ابود حبی کے جو رولر تھے وہ تھے شیخ شکپت بن سلطان اس وقت پورے یو اے ای کے اندر بھی آئل کے ریزرز کو لے کر ایک ڈسکوری چل رہی تھی لیکن ابھی تک یو اے ای کے اندر کہیں بھی ویسٹن سائیڈ کو آئل کے اس طرح کے ریزرز نہیں ملے تھے جس طرح کہ انہیں سعودی عربیہ میں ملے تھے لیکن بہرحال یہ ڈسکوری چلتی رہی اور اس کے بعد جا کر ابود حبی کی قسمت تبدیل ہو گئی ابود حبی کے اندر دھیر سارے آئل کے ریزرز ڈسکور ہو گئے اس وقت کے جو ابود حبی کے جو رولر تھے وہ تھے شیخ زید بن سلطان اور یہی وہ رولر ہے جب اس کو آئل کے ریزرز ابود حبی میں ملے تو اس نے فیصلہ کیا کہ آئل کے ریزرز کو سیل کر کے جتنا بھی جو ہمارے پاس ریوینی ہوئے گا اس کو پورے یو اے ای کے اندر ہم انویسٹ کریں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اکیلہ ابود حبی اتنا رچو جے اور اس کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں وہ بلکل ہی گربت میں ڈوبے رہے ہیں تو یہی سے ہی ابود حبی کے پاس جب آئل سے اچھی خاصی فنڈنگ آنی شروع ہوئی تو اس نے ہر جگہ پر انویسمنٹ کرنی شروع کی دبائی کے اندر بھی اور یہی تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ یہی سے ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمیشہ دبائی کو کنٹرول کیا جائے گا اس وقت کے دبائی کے جو رولر تھے شیخ المخدوم ابو طابی کے رولر نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ دبائی میں انفرسٹرکچر پر زور دیں اور وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز انفرسٹرکچرز اپنا کریئٹ کریں اور ٹوریزم کی بیس پر دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں کیونکہ دبائی کے اندر آئل کے ریزرس کچھ خاص نہیں تھے بہت ہی کم تھے بہت ہی لیمٹڈ کوئنٹیٹی میں تھے اور جب یہ مشورہ ابو طابی کے رولر نے ان کو دیا تو ان کی نیت تھی ہی یہ کہ وہ اس وقت ہی اس طرح کا جال ڈالنا چاہتے تھے تاکہ آنے والے ٹائم میں بھی فیوچر میں بھی دبائی کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کی جو بنیاد تھی وہ اسی ٹائم ہی ڈال دی گئی تھی اور اس کے بعد پھر کچھ ہوا بھی ایسا ہی لیکن یہ جال جو شروع میں ہی ڈال دیا گیا تھا ابو طابی کی طرف سے دبائی کو کنٹرول کرنے کا یہ جال آپریٹ کیسے ہوتا تھا تو دیکھو دبائی کے پاس ہسٹری میں کوئی بھی پیسے نہیں تھے آئل کے ریزرس بھی بہت کم تھے تو دبائی کے در جو اتنی ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی اتنا انفرسٹرکچر بن رہا تھا وہ کیسے بن رہا تھا اس وقت کے ابو طابی کے رولر ہی دبائی کو فنڈنگ دے رہے تھے اور ان کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ جتنی وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں دبائی پہ ان کا نہیں خیال تھا کہ دبائی اس سے زیادہ پیسے کما کے ان کو واپس بھی کر پائے گا اور یہ بات ان کی بالکل صحیح تھی تو پھر انہوں نے آخر یہ کیوں کیا اپنے ہی پیسے انہوں نے دبا دیئے دبائی نہیں تھے یہی وجہال تھا انہوں نے دبائی کو کنٹرول کرنا تھا ہمیشہ کے لیے ایک کرس اور ایک ڈیپٹ کے چکر میں فسا کر دبائی کو کنٹرول کرنے کی ٹکنیک استعمال کی گئی تھی تو آج بھی دبائی نے ابو دابی کے ٹوئنٹی بلین ڈالر دینے ہیں اور ہر وقت یہ ڈیپٹ دبائی کے سر پہ ہوتا ہے اور جب ڈیپٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کا کرس دینا ہے وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے یا تک کہ 2008 میں جب ایک دیگریڈ دیپریشن آیا تھا جس نے پوری دنیا کے کنٹری کی ایکانومیز کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور تب دبائی کی ایکانومی بھی کولیپس ہو چکی تھی تب ابو دابی نے ہی دبائی کو ٹین بلین ڈالر کا لون دے کر بیل آؤٹ کروایا تھا اگر یہ لون نہ ملتا تو دبائی کے لیے بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو سکتی تھی یا تک کہ دبائی شاید ڈیفولٹ کے قریب بھی جا سکتا تھا تو دبائی کا جو یہ کلیم ہے کہ ان کی آئل پر زیرو ڈیپنڈنسی ہے یہ بلکل ہی غلط ہے کیونکہ دبائی جب بھی کسی ٹربل میں آیا ہے جب بھی کسی مشکل میں آیا ہے تو ابو دابی نے ہی دبائی کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور ابو دابی وہی ہے جو کہ آئل سے مالا مال ہے تو اس لیے دبائی کا یہ کلیم بلکل ہی غلط ہے کہ ان کی آئل پر ڈیپنڈنسی نہیں ہے اور اس لیے آج بھی دبائی نے ابو دابی کا ٹوئنٹی بلین ڈالر دینا ہے آج بھی اور یہ گرس کی تلوار ہر وقت دبائی پہ لٹکی بھی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں شیخ محمد بن زید النہیان جو کہ ابو دابی کے رولر ہیں وہی آج دبائی کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ کنٹرول ہمیشہ اسی طرح سے جلتا رہا اور جو شیخ راشد المخدوم ہیں وہ تو صرف دبائی کے ایک مینیجر ہیں جو کہ اوپر اوپر سے دکھتے تو مالک ہیں لیکن صرف ایک مینیجر ہیں جو کہ دبائی میں کام کر رہے ہیں اور دبائی کو رول کر رہے ہیں اصل جو پیچھے سے جو پاور ہے جو دبائی کو کنٹرول کر رہی ہے وہ ابو دابی کے پاس ہی ہے اور اب یہ پاور بھی جو ہے اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے کر رہی ہے اور اب وہ دبائی کو سپورٹ کرنے میں کچھ خاص اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے جس کے نتیجے میں اب اگر کوئی بھی ایسا دپریشن آیا دبائی پہ تو ہو سکتا ہے کہ ابو دابی دبائی کو سپورٹ نہ کریں جس کے نتیجے میں دبائی کی اکانومی کولیپس ہو سکتی ہے امید ہے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو انچائی کیا ہوگا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ